تالیبان نے مان لیا ہے کہ جس کا پرمک ہے حبت اللہ وہ افغانستان میں ہی ہے افغانستان سے زینیوز کو ملی ایکسکروزیف جانکالی کے انسار تالیبان پرمک حبت اللہ جو ہے بیتے چار دن میں افغانستان میں بڑی بیٹھ کے اس سے کی ہیں یہ ساری بیٹھ کے تالیبانی کمانڈرز کے ساتھ کندہر میں ہوئی اور ان بیٹھوں میں کئی احمدوں پر چرچہ ہوئی سب سے بڑی جانکاری یہ کہ تالیبان ایران کی ترچ پر ایک سفتہ کے اندر اپنی سرکار بنا سکتا ہے تالیبان کا لیڈر چار بیٹھ کے اب تک کر چکا ہے زینیوز کے پاس ایکسکروزیف جانکاری اس کے ہونے کی اس کی تمام بیٹھکوں کی تو افغانستان میں نیا پردھان منتری کون ہوگا بڑا سوال یا پھر افغانستان کا نیا منتری منڈل کیسا ہوگا یہ بھی سوال ہے افغانستان سے امریکہ کے جانے کے بعد ایسے کئی سارے سوال ہیں جو لگاتار اٹھ رہے ہیں کیونکہ تالیبان کا اب افغانستان کا پورا کنٹرول اس پر ہو گیا اور ایسے میں تالیبان کے نئے سپہ سالار کون ہو سکتے ہیں اس پر پورے دنیا کا فوکس ہے پورے دنیا کا دھیان کی ادھرک ہے دنیا کے سب سے شکتشالی دیش امریکہ کے افغانستان سے باہر جاتے ہی تالیبان نیا افغانستان بنانے میں جھٹ گیا ہے تالیبان اس بات کی پوری کوشش کر رہا ہے کہ دنیا اس کے پورانے تور طریقوں کو بھول جائے اور یہ ماننے کہ وہ سچ مچ بدل گیا ہے اسی لئے وہ ایک بار پھر سامنے آیا اور دنیا سے اچھے سمبندھوں کی دوہائی دی یہ دوہائی کس لئے ہے آپ جانتے ہیں یہ دوہائی ہے تالیبان سرکار بننے کے بعد دنیا سے مانیتہ ملنے کی اور تالیبان کی سرکار کیسی ہو یہ ہم آپ کو ایکسکلوزیب بتائیں گے اس چہرے کو پہچانتے ہیں آپ یہ تالیبان کا سب سے بڑا لیڈر ہبداللہ اکھند جادہ ہے جس کے بارے میں تالیبان نے پہلی بار مانا ہے کہ اکھند جادہ افغانستان میں ہی ہے وہ اس وقت کندھار میں ہے کندھار میں اس نے تالیبانی نتاؤ کی سب سے بڑی بیٹھک کی ہے اس کے لیے پچھلے چار دینوں تک اس نے کندھار میں سیکرٹ میٹنگ کی اکھند جادہ نے رازنیتی، سرکشہ اور سنسکرتی سے جڑے مدو پر چرچہ کی خبر ہے کہ تالیبان اب اس کے بعد ایک ہفتے کے اندر ہی اپنی سرکار بنا سکتا ہے اور زی نیوز کے پاس یہ ایکسکلوزیو جانکاری بھی ہے کہ افغانستان میں تالیبان ایران کی ترج پر نئی سرکار بنا سکتا ہے اب سوال ہے کہ تالیبان سرکار کا یہ ایرانی موڈل آخر ہے کیا تو زی نیوز کے سوطروں سے جو خبر ملی ہے اس کے مطابق اس نئی افغانستان سرکار میں تالیبان ایک پریشت کا گٹھن کرے گا جس میں 11 سے 72 صدس سے ہو سکتے ہیں حالانکہ یہ سنگھیاں بدل بھی سکتی ہے اس پریشت کا سروچنیتا خود حبت اللہ اخند جادہ ہی ہوگا اور کاریکاری شاخہ کا نیتیتو پردھان منتری کرے گا تالیبان عبدالگنی برادر یا ملہ عمر کے بیٹے ملہ یاکوب کو پردھان منتری بنا سکتا ہے صرف پردھان منتری ہی نہیں بلکہ تالیبان نے اپنا مکش نیایہ دھیش بھی شاید چن لیا ہے کیونکہ زی نیوز کو پتا چلا ہے کہ تالیبان ملہ حکیم کو دیش کا مکش نیایہ دھیش بنا سکتا ہے اور جہاں تک بات تالیبان کے سمویدھان کی ہے تو سوطروں کی مطابق تالیبان 1964 پیسٹ میں بحال کیے گئے افغان سمویدھان کو اپنا سکتا ہے کیونکہ تالیبان اس سمویدھان کو ماننے کے پکش میں نہیں ہے جس سے باہری دیشوں نے تیار کیا ہے دنیا کے سامنے تالیبان لگتار یہی دعوے کر رہا ہے کہ وہ بدل چکا ہے لیکن کتنا بدلہ ہے یہ بات تالیبان سرکار کا وجود سامنے آنے کے بعد بہت حد تک صاف ہو جائے گی سدھان سِببال ڡیمی جنبان سیدھان 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 ملو ideology administration simی